ہریانہ میں نچم کرمچاریوں کی نیمیتی کرانوں کو لے کر ہرطال جواری ہے وہی خرخودہ سرکاری اسپتال میں گیر ہے دن پہلے سے ہی ڈاکٹرز اور اسٹاپ کا اپنے ایس ایم او کو لے کر ویروز جواری ہے جس سے اوپیڈی سیوائیں بند ہو چکی ہیں ایمیردنسی سیوائیں بھی وینٹی لیٹر پر پہنچ چکی ہیں عالم یہ ہے کہ مریضوں کو علاج کے لیے روح تک سونی پد اور بادوگر جوانا پڑ رہا ہے خبر ریپورٹ کے سوری ہے سونی پد کے خرخودہ میں بنی سی ایس سی جس پر خرخودہ سہیتہ اسپاس کی قریب چالیس گاؤں کے مریض اپنے علاج کے لیے پہنچتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے سامودائک سواستہ کیندر میں سواستہ سیوائیں وینٹی لیٹر پر ہیں جی ہاں پچھلے کئی دنوں سے سی ایس سی میں کاریت ایس ایم او آشر سہر آوت کے خلاف یہاں کام کر رہے ڈاکٹر کرمچاری اور فورت کلاس کرمچاری سی ایس سی کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہیں دھرنے پر بیٹھے ہی اسپتال کی کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ لیڑی ایس ایم او ڈاکٹر اور کرمچاریوں پر مانسک پرطارنہ اور دلویبھار کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کرمچاری ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ان کو بھی دھمکی دی جاتی ہے پچھلے دس سال سے یہ آسپٹل ایسے ہی چنگ رہا ہے جب سے میں آیا تھا کوویڈ میں آئے وز دا کوویڈ نوڈل آفیسر اور یہ سب سے اچھا چلا تھا تو دونٹ یو تھنک یہ آسے سپد ہے کہ ان کے آنے کے بعد ہی آسپٹل ٹھیک چلا ہے آسپٹل کی کبھی کوئی شکایت نہیں رہی گئی لیکن ایک سونی اوجب طریقے سے کرمچاریوں کو منٹل ارائشمنٹ دے کے پہلے ویوستہ چرمرائی گئی اور جب چرمرائی ہوئی ویوستہ پہ پھر ان لوگوں کے خلاف لیٹر سے لکھے ان کی نوکریہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی میں ہم آپ کے چینل کے مادم سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی ارطال اور سٹرائک نہیں ہے یہ جلم اور سوشن کے خلاف ستیاغرہ کا اندولن ہے اور جب تک ہمیں پیسفل انوائرمنٹ نہیں مل جاتا ہمیں بیمکت ماحول نہیں مل جاتا تب تک ہم لوگ یہاں اس اپتیاغرہ پر بیٹھے رہیں گے اور سارے سبوت درنا کمیکٹی کے پاس ہے کہ کس سولہ سو ڈسپیچ نمبر چار مہینے میں لگائے گئے ہرطالی کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ لیڈی ایس ایم او دبنگی دکھاتی ہیں اور سبھی کرمچاری ان کے ویبھار سے پریشان ہو کر اب دھرنے پر بیٹھے ہیں جب تک ان کا یہاں سیت ابادلہ نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی کرمچاری ڈیوٹی پر واپس نہیں لوٹے گا اور جو یہ جگڑا جو یہ پردرسن چل رہا ہے یہ ایک یہاں آسیا سہراوت ایس ایم او اور دوسری ہے راج سکاف نرس کہ دونوں سے دونوں نے کرمچاریوں کے ساتھ اتنی پرتارنا کر رکھی ہے کہ یہاں سے امیٹ دھوا کے ایک ویکسینیشن کے فریج میں جہاں پر دوائیہ رکھی جاتی وہ چوکا ٹکا کن کی دوائیہ رکھی جاتی اس میں پتے کا میٹ رکھواتی ہے اور یہاں سے وہ میٹ فور کلاس دوارا اپنے گھر بھوانا مہماتی ہے تو اس ٹکے کی اتنی جادتیاں کرمچاری ڈیوٹی پہ ہے یا نہ ہے جو ڈیوٹی پہ آیا وہ اس کو بھی اپسین اس بارے میں جب ایس ایم او ڈاکٹر آشا سہراوت سے باتشیت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ سی ایس ای میں کچھ ڈاکٹر اور کرمچاری سرکار کی گائیڈائن کے حساب سے ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے اس کے بارے میں ان کو ٹوکا گیا اور ان کی کاریشویلی کی جانچ کی گئی تب ہی سی کرمچاریوں ڈاکٹر ان کے خلاف دھرنے پر بیٹے ہیں پچھلے کئی دنوں سے وہ چھٹی پر تھی ایس ایم او نے کہا کہ وہ خود اور ان کے ساتھ آنے ڈاکٹر مریضوں کو دیکھ رہے ہیں میں نے کل جوائن کیا ہے میں نے ساری اوپڑی خود دیکھ کی ہیں آج بھی میں 62 پیشنٹس دیکھ چکی ہوں خود حالانکہ فارمیسی بند ہے کہنے کے باوزد بھی چابی نہیں دی گئی کچھ بھی نہیں دیا گیا لیکن پیشنٹس کو میں نے سارا تھوڑو ایگزامین کر کے ان کو میڈیسن لگ دیئے اور اس کی سوچنا میں نے سیویل سرجن کو دے دی سیویل سرجن آفیس سے کافی پریاس کی گئے ہیں سر نے جو مجھے پتا چلا ہے پیچھے مجھے جو بتایا گیا ہے کہ اسمو کو دو تین بار بلوائیا گیا لیکن وہ نہیں آئے کہنے کے باوزد سر خود آئے تھے اس کے بعد بھی ان کے کوئی مانگے ہی نہیں ہے جو ان ساری چیزوں سے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے وہ شاید اپنے کسی کینڈیڈیٹ کو لانا چاہتے تھے کیونکہ یہ سارا ویواد ہی میری پروموشن لسٹ کے بعد ہو رہا ہے اس سے پہلے میں چار مہینے سے کاریہ کاریہ ایسا ہوتی تب کسی کو کوئی شکایت نہیں آئے بیرال پشلے کئی دنوں سے چل رہے ڈاکٹر کے ویواد کی بیچ سب سے زیادہ پریشانی مریضوں کو ہی اٹھانی پڑ رہی ہے اب تک نہ تو سواست ویبھاگ اور نہ ہی سرکار نے مریضوں کی اس پریشانی کی اور گوھر فرمایا ہے ڈاکٹرز ایسے مو کے تبادلے کی مانگ کر رہے ہیں اور مکھی ونکری کے نام گیاپن بھی سوپ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سواست محکمہ کب اس سمسے کا سمادھان کرتا ہے ٹوٹل ٹی وی کے لیے کبیتر شرما کی ریپورٹ